کالکہ میں چوروں کے حوصلے دن پر دن ہو رہے بلند کالکہ میں چوریوں کا سلسلہ تھم نہیں رہا ہے چور آئے دن کسی نہ کسی دکان کو اپنا نشانہ بنا رہے ہے گت راتری ہاؤسنگ بورٹ کے سامنے لیڈی شوپے کو چوروں نے بنایا نشانہ چور دکان کے تالے توڑ کا شٹر کھول کا دکان کے اندر داخل ہوئے اور چوری کو دیا انجام اس بارے میں دکان مالک کپل گھئی نے بتایا صبح آٹھ بچے دکان سے لڑکے کا فون آیا کہ دکان کا شٹر آدھا کھلا ہوئے اور تالے لگے ہوئے نہیں ہیں دکان مالک نے بتایا جب ہم دکان میں آئے تو دیکھا چوروں نے دکان کے اندر سارا سامان تیتر بیتا کر رکھا تھا گلے کے تالے بھی توڑ رکھے تھے انہوں نے بتایا سامان کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے دکان میں پڑا تقریباً پاچ چھ ہزار روپے کیس چور چوری کر کر لے گیا سی سی ٹی وی کیامرے کی فٹیش میں بھی چور چوری کرتے نظر آئے چوری کی واردات کی شکار پولیس کو دے دی گئی ہے جس کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کا حالات کا جائزہ لیا جو آج آپ کی دکان پہ چوری ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا بتائیں گے بس ابھی صبح ہمیں آٹھ بجے دکان پہ لڑکے کا فون آیا تو دکان سے کہ دکان کا شٹرر آدھا کھلا ہوگا اور تالے ہے نہیں ہے اس میں تو اس کے بعد آکے ہم نے یہاں پر چیک کیا تو دکان میں چوروں نے کافی حل چل کی ہوئی تھی ہر سمان کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگی یہاں کیش پڑا تھا تھوڑا اس کا لے گئے ہیں وہ اور اس کے گلوں کے تالے تلے توڑے ہوئے تھے سارے انہوں نے میں تو کیش کا ہی نقصان ہوگا ہمارے کیش کتنا تھا آپ کا اس میں ٹکرکل پانچے کجار رکے تھا کیش یہاں پر باقی کوئی سمان ہوگیرہ چوری کچھ نہیں سمان کی کوئی چوری نہیں ہوئی ہے سمان سارا ایڈٹیز ہے سمان میں کوئی چھڑکا نہیں دیکھتا